اترا کھنٹ کے اتر کاشی کے سلکیارہ میں سرنکہ ایک اصحاد دھسنے سے ٹرنل کے اندر کام کر رہے اکتالیس مجدور فنس گئے اتھا حادثے کو سولے دن ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک مجدوروں کو باہر نہیں نکالا جا سکا ہے موجودہ استحتی یہ ہے کہ ویدیشی مشینیں خراب ہو گئی ہیں اور سینہ نے مورجہ سبھالا ہے اس کے ساتھ ہی حادثے ملوے کو ہٹانے پر زور دیا جا رہا ہے یعنی منویل کام ہو رہا ہے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سولے دنوں سے مجدوروں کے لیے ریسکیو چل رہا ہے پردیش کے مکہ منتری پوشکر سنگھ دھامی لگاتار گھٹنا پر نظر رکھے ہوئے ہیں بتانے کی ٹنل پر اب ورٹیکل ڈیلنگ بھی کی جا رہی ہے سبھی کو امید اس بات کی ہے کہ جل سے جل مجدور باہر نکل جائیں گے سلکیارہ کے لوگ بابا بیخنات کو بہت مانتے ہیں اور ان کی شکتی کے آگے نتمس تک بھی ہیں گاؤں کے لوگوں کا ماننا ہے کہ ہر آپدہ اور گرے وقت سے بابا نے ان کی رکشہ کی ہے جس کے چلتے سلکیارہ میں آفت نہیں آئی لیکن موجودہ سمیہ میں اس حادثے نے لوگوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ اس کے پیچھے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹنل کی باہر چھوٹا سا بیگنات کا مندر تھا جسے ٹنل بناتے وقت توڑ دیا گیا اور اس کے بعد ٹنل میں یہ حادثہ ہوا سلکیارہ ٹنل میں بابا بیخنات کے مندر کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا چلیے اب آپ کو کچھ ایسا دکھانے جا رہے ہیں جسے دیکھنے کے بعد آپ بھی کہیں گے عدبود جی ہاں ٹنل میں اس کی آپریشن چل رہا ہے اس دوران ٹنل کے باہر مندر کے پیچھے بھگوان شیف کی آکرتی اپنے آپ ہی بن گئی ذرا آپ بھی دیکھیں اس عدبود درشی کو بتایا جا رہا ہے کہ پہاڑ پر پانی کا رساو ہو رہا ہے اور اسی پانی کے رساو کے بعد شیف کی آکرتی بن گئی اس کے بعد لوگوں کے من میں اور بھی آستا جگی ہے اور یہ کہا جا رہا ہے کہ بابا بھولینات کا آشرواد ان کے ساتھ ہے اور ریسکیو آپریشن جلد ہی سفل ہوگا حالانکہ ابھی مزدونوں کو باہر نکاننے میں سمجھ لگے گا سبھی کو دھہری اور امید باندھے رہنے کی ضرورت ہے آپریشن ٹنل کو سفل بنانے کے لیے دھرم اور وجیان دونوں کا سہارہ لیا جا رہا ہے لیکن سفلتہ کب ملے گی یہ کہا نہیں جا سکتا چلیں اب آپ کو کچھ دن پہلے کی گھٹنا کے بارے میں بتاتے ہیں ٹنل حادثے کے بعد ٹنل کے باہر بابا بیخنات کا ایک مندر بنایا گیا اور پوجا بھی کی گئی ویدیشی ایکسپرڈ انال ڈکس نے بھی ماتھا ٹیک کر پوجا کی تھی اس کے بعد بابا بیخنات کا ڈولا لیا گیا اور پارمپریک روپ سے پوجا آرچنا کی گئی اور مشن ٹنل کو سفل بنانے کی دعا مانگی گئی گورتلہ بھینگی بارہ نومبر کو دیپاولی کے دن ٹنل کا ایک حصہ دھسنے سے یہ حادثہ ہوا اور مزدور ٹنل کے اندر فونس گئے اکتالیس مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے اب سینہ کو کمان سونپی گئی ہے مزدوروں کو باہر نکالنے کے لیے یدہستر پر ابھیان چل رہا ہے لیکن سفلتہ نہیں مل پا رہی وہیں پردیش کی مکہ منتری سی ایم دھامی خود موقع پر موجود رہے اور بچاو ابھیان کی نگرانی میں جھٹے ہیں اس کے ساتھ ہی دیشکر پردان منتری ناریندر موڈی بھی نیمت طور پر انہیں فون کر ابھیان کا اپ ڈیٹ لے رہے ہیں بہرحال ٹنل سے اکتالیس زندگیوں کو صحیح سلامت باہر نکالنے کا کام چل رہا ہے لیکن یہ کب تک سفل ہوگا یہ کہنا ذرا مشکل ہے نیتو گورکیلا نوودے ٹائمز پنجاب کیسری